جی تو سیگمنٹ ہے ہمارا دین کی بات اور جیسے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے فرض تو اس میں صرف کسی آدمی کا ذکر نہیں کیا گیا اس میں عورتوں کے حوالے سے بات بھی کی گئی ہے تو اسی حوالے سے بات کریں گے علامہ جواد حسین آپ جیسا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل آتھوڑ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جی اور آپ کو بھی مزان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں مدیہ آپ نے بہت اچھی بات یہ کی کہ مرد اور عورت کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن اللہ کے ہاں نہیں ہے اور سب سے پہلے میں سوال میں چاہتا ہوں ہم آغاز بھی اس بات سے کریں کہ بہت جگہوں پر خواتین کو منع کر دی جاتا ہے یا ان پر پیسے نہیں خرچے جاتے کہ یہ جی انہوں نے تو پرایا ہو جانا ہے تو ان کو نہ تعلیم دو یا پھر اس وجہ سے ان کو نہیں پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں روایت نہیں ہے ہماری بڑی بیزتی ہوتی جب لڑکی نکل کے سکول جاتی بلکہ وہی جو عورت ہے اس نے ایک پوری قوم کو ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے تو علامہ صاحب سب سے پہلے ہوتے بتائے گا کہ ہمارے دین اسلام میں جیسے ہم نے پیکج میں بھی سنا کریم فرض ہے مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور اس طرق کی کئی حدیثے کتابوں موجود ہیں حضور نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمتن سراحت کے ساتھ حضور نے اس میں مرد اور دونوں کو استعمال کیا یہاں پر لفظ اکثر ہوتا کیا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اکثر جو آیات آئیں ہیں اس میں غلبے کے طور پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں مذکر کا وہاں پر مسکولر کو استعمال کیا ہے مسکولر فیمنائن کو جب ہم دیکھتے ہیں لیکن مراد اس میں مرد اور دونوں ہے لیکن یہاں علم اتنی اہم چیز تھی کہ نبی مکرم نے اس کو الگ سے واضح کیا اللہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمتن ہر مسلم مرد اور مسلم عورت پر انہاشک انہا فرض ہے دیکھئے میں سب سے پہلے ارز کروں یہ جو حدیث موجود ہے اس کی تشریف علماء نے لکھا کہ یہاں علم سے مراد اب کیا ہے تقریبا علماء نے یہ کہا ہے علم سے پہلی بات تو مراد علم دین ہے نمبر ایک نمبر دو پھر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا شریعت متحرہ نے دیگر علوم کو سیکھنے سے منع کیا ہے جی ایسا نہیں ہے اس لئے ہر وہ علم جو آپ کو انسانی زندگی انسانی معاشرت میں نفع پہنچا سکتا ہے شریعت نے اس سے حاصل گندوں کو منع نہیں کیا ہے حتیٰ کہ آپ جدید علوم ہیں اصری علوم ہیں حتیٰ کہ آج دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں مدارس میں وہ علوم پڑھا جا رہے ہیں کہ ایک علم دین آگے جا کر ایک معاشرے کو ریپیسنٹ کر سکے وہ ایک انجینئر ڈاکٹر ایک بہت اچھا ٹینک ٹینک بن سکتا ہو یعنی ایک وہ جو تاثر تھا نا کہ گھر میں سب سے کم ذہن کا اس کو جناب ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ہمارا بڑا علمی آئے کہ ہم کوشش کرتے ہیں جو سب سے نالائق ہے اس کو ہم دین میں دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے تین چار بچے عطا کی ہیں ایک بچے کو راہ خدا میں دین کے لیے وقف کر دیں ہم میں پھر جن لگے کہ دین میں وقفن نیسا مراد یہ نہیں کہ ہم آپ کے بچے کو مدرسے کے لیے مانگ رہے ہیں یا دنیا کو چھوڑ دیں لیکن علم کا دین سے ضرور سیکھیں اور دوسری بات میں ایک پیغام ضرور دوں گا ہماری مستورات ہماری ماہ بہنیں خود اپنے حقوق کے لیے متوجہ ہوں آپ کھڑی ہو انشاءاللہ قانون اور علماء اور دیندار طبقہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ علم حاصل کرنے پر زور دیں یہ کہہ کر علم نہ دلانا یہ ہوتا کیوں ہے معاشرے میں عورت کو پیسنے کے لیے اس کو اس کی حقوق سے جاہر رکھنے کے لیے اس سے سسرال میں غلام بنا لینے کے لیے اس کو معاشرے کے اندر اپنا غلام بنا لینے کے لیے صرف میرے لیے چائے بنا کپڑے بنا میرے دوستوں خدمت کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ایک عورت کا گھر خاتون خانہ کے ہونے سے اس کا ایک فریضہ ہے لیکن کیا اچھی تعلیم اس کا فریضہ نہیں ہے اور بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ اگر آپ ماہی ایسی لارہے ہیں جو بلکل آپ ان پر خدا نخصتہ لارہے ہیں تو بچوں سے کیا توقع ہوئی ہے آپ تو ہیں جوب پر جیسے آپ ماہ لائیں ویسی آپ کے بچے تو میں سمجھتا ہوں ایک صحت بند معاشرہ اسی وقت خصوص تک ہے جب ہر مسلمان مرد اور عورت علوم دینیہ کے ساتھ علوم دنیا کو بھی حاصل کریں بہت اچھی بات علامہ صاحب نے کہی اور جمیل بھائی آپ بھی دیکھئے کہ جس طرح علامہ صاحب نے اس طرف روشنی علی کے تعلیم مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے نیپولین کہتا ہے یعنی کیونکہ ایک بچے کی پروان ہی ماں کرتی ہے چڑھاتی ہے اگر باپ آج کل مصروف ہے آج کل کیا ہمیشہ سے کام میں یا باہر چلا گیا مائیں جو ہیں وہ گھر میں تعلیم و تربیت شعور جس کی آج کل کمی بھی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں یہ تعلیم کتنی ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابکا یا حبیب اللہ بلکل اسلام ہی میں سمجھتا ہوں کہ سارے مذہب و عدیان میں وہ واحد مذہب ہے وہ واحد دین ہے اور ساری کتب و صحیف میں قرآن ہی وہ سکرپچر وہ صحیفہ اور وہ کتاب ہے جو اپنے پیش کردہ عقائد کے دلیل کے طور پر اگر کسی چیز کو پیش کرتا ہے تو وہ سائنس ہے وہ تخلیق کائنات ہیں وہ تخلیق انسان ہیں اللہ تو بار بار دعوت ہے دنیا میں گھومو پھرو دیکھو ہم نے دنیا کو کس طرح تخلیق کیا قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جہاں سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی کمانڈمنٹ اگر آتی ہے تو اقرع بسم غبک اللہ خلق خلق الانسان من عالق اقرع بربک الاکرم تو یہ ہے کہ قلم کی اہمیت اور علم کی عظمت کو اگر سب سے پہلے دنیا میں کسی نے اجاگر کیا تو دین اسلام ہی ہے اور دیکھیں جہاں قرآن کی چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات کے اندر ہمیں توحید ملتی ہے رسالت ملتی ہے ماد یعنی جنت اور دوزق کا بیان ملتا ہے وہی اس کی سات سو چھپن آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بالواستہ یا بلا باستہ اپنے پیش کردہ عقائد کے دلیل کے طور پر نظم کائنات کو موجودات ارزی کو اور جملہ اناثر و کواقب کو پیش کرتا ہے سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے لیکن علامہ صاحب جمیل بھائی اس کے باوجود اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی بھی امت میں جو تعلیم سب سے کم اگر دیکھی جاتی ہے تو وہ ہمارے میں ہے اس کی وجہ کیا ہے آج کل کے میں آگے ہیں دیکھیں اگر ہم عوائل اسلام کو اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں ابو علی سینہ ملتے ہیں ہمارے علی جابر بن حیان ملتے ہیں ہمارے ہاں صاحب البیرونی ملتے ہیں الخاصمی ملتے ہیں القندی ملتے ہیں الفارا بھی ملتے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ چلے تو ابن بطوتہ ملتے ہیں ہمارے ہاں ابن حیسم ابن رشد تھیوری آف لائٹ کو پہلی مرتبہ پوش کیا بلکل سر میتومیٹکس ہمارے مسلمانوں نے اجات کی ہنسہ ہمارے مسلمانوں نے اجات کیا اور غیر مسلمانوں نے سب ہم سے لے لیا اور وہ اس نے ایکسیل کر گئے گریوٹی آف ارت کو سب سے پہلے ابن حیسم نے بیان کیا اب آپ دیکھیں ارستو کی اگر بات کرتے ہیں کہ ارسٹوٹس اور یہ فلاسیفہ یونان ان کا علم فقط مشاہدات کی حد تک تھا وہ پریکٹیکلی انہوں نے کبھی اس پر عامل نہیں کیا یعنی کانفرمیشن نہیں تھی مشاہدہ تھا اب ارستو خود لکھتا ہے کہ عورت کے لیے حالانکہ اس کی دو شادی ہیں تھی کہ عورت کے چوندیس دانت ہوتے ہیں اس نے فقط نظریہ پیش کیا لیکن کبھی جھانک کر گننے کی ذہمت نہیں کی یہ مسلم سائنس دانوں نے جنہوں نے یہ کام کیا اور جس وقت یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا اس وقت قرتبہ قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلے پھوٹ پھوٹ کر چار دانگے عالم کو روشن کر رہی تھی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سراب علم ہے ہمارے رسول معلی معظم ہے ہماری کتاب کتاب علم ہے لیکن افسوس کہ جس قدر ہماری تاریخ عظیم علمی کارناموں کی امین ہے اسی قدر امت مسلمات جہالت کی پسماندگی کے جہنم میں جل رہی ہے ہماری روایت علمی ہماری بے حملی کی راک میں دفن ہو چکی ہے ہم بھول چکے ہیں کہ جہالت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے مادی ہو معاشی ہو اخلاقی ہو یا پھر کسی بھی طریقے ہماری سب سے بڑی دشمن جہالت ہے اور میں اب آپ کے سوال کی طرف آنگا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے یہ دیکھا اور خاص طور پر سقوط بغداد کے بعد کہ علم کی بنیاد پر یہ مسلمان ترقی کر گئے ہیں لہٰذا علم کو سمندر برد کیا گیا ہے علم کے دروازے ہم پر بند کیے گئے کچھ جہلال آ کر بٹھا دیئے علماء کے نام پر علماء سو جنہوں نے خواتین پر علم کے دروازے بند کر دیئے اور جنہوں نے دین کی نت نئی ایسی انٹرپیٹیشن دی کہ صاحب اگر عورت علم حاصل کرے گی تو دنیا میں فساد آ جائے گا پہلی ایک وجہ اور آخری بات یہ کہ وہ قرآن جو ہر دور میں مسلمانوں کو ممتاز و ممیز اور بلند و بالا کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا اسے ہم نے لپیٹ کر ریشمی غلاف میں تاک کی زیرت بنا دیا اور اگر اس کو پڑھتے بھی ہیں تو احسن بھائی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہم مباحثہ کس طرح کریں گے اس سے مناظرہ کس طرح کریں گے اور اپنی نت نئی موشغافیہ دے کر قرآن کے تراجم کو نت نئے طریقے سے پیچھ کر امت مسلمہ فساد کا سبب تو بن رہے لیکن تعمیر کا سبب نہیں جو پڑھ بھی رہے وہ اس طرح سے پڑھے کہ ہم نے اگلی کو دلائل کیا پیش کرنے وہ بہتنے کس اور مسلمان بھائی کو اچھا غیر کیونکہ ہم شہر علم سے جہاں ناتا توڑ دیتے ہیں تو علم ہم تک کیسے آئے گا اگر ہمارا مدرسہ ہی کوئی اور بن جائے گا اور اگر ہم اس گھر کے والے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کی تو کنیزیں بھی ان سے بھی سوال پوچھا جائے تو وہ قرآن سے جواب دیتی تھی میں بات کری ہی جناب فضا کے حوالے سے جو کہ جناب فاطمہ کی کنیز تھی تو دیکھیں اس گھر کی یہ اور دیکھیں ام الومین آئیشہ صدیقہ بائیس سو دس احادیث ربایت کرتی ہیں بلکل اور مختلف کس طرح سے اور ہم کس طریقے سے ہماری خواتین کو کیونکہ اگر یہ ہماری خواتین جو ہماری امائے ہیں یہ اگر پڑی لکھی نہ ہوتی تو آپ سوچیں کہ آگے علم ہم تک کیسے پہنچتا تو یہاں پہ بھی ضرور آپ کیجئے گا کہ جو ہم بچیوں کے والے سے بات کریں اور بہت اچھی ایسے نے بات کی یہاں پر ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لئے اچھی یونیورسٹریز کا انتخاب کیا جاتا ہے لڑکیوں کو کوئی بھی پاس کا کوئی بھی سکول ہو اس کو دیکھتے ہیں یونیورسٹریز تک تو خیر بات جاتی نہیں ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم علم دیں کیونکہ میں نے بھی اس گھر آنے کی بات کی کہ جہاں کی تو کنیز بھی ایسی دی قرآن سے جواب دیتی تھی آئیتوں کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں یہ بات ہم یہاں کر چکے ہیں کئی بار کہ جیسے آپ نے بھی انٹرو میں کہا کہ ہم بچیوں کو علم اسلم دلاتے کہ یہ تو پرائے گھر کی امانت ہے تو کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ پرائے گھر میں تو جا رہی ہے تو وہاں جا کر لے بھی لگے گا کہ کس جاہل گھر آنے سے آئیے آپ اپنے گھر کی حضت رکھ لیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پڑھا کر ہمیں پیسہ نہیں دے پائے گی یا جا کر ہی تو دوسری کی نسل پا لے گی تو یہ سوچ لیں کہ یہ آپ کے گھر کی ریپریزنٹ بن کے جا رہی ہے یہ آپ کے گھر کی ماں ترجمانی کر رہی ہے دوسری بات یہ آپ اس میں تو فرق کرنا ہی میں سمجھتا ہوں بنتا ہی نہیں ہے جیسے آپ نے خود مثال دی کہ آوائل اسلام میں اگر آپ دیکھئے تو خواتین کا علم کو یہ عالم دی اور پھر دیکھئے جناب فضلہ کا جیسے آپ نے حوالہ دیا یہ تو ایک مثال آپ دی رہی ہے اس کے علاوہ کئی مثالیں آپ کو ایسے ملیں گی دیکھئے وہ کہاوت بڑی اچھی خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آدمی جس کے قریب ہوتا نا اس کے اثر کو لیتا ہے اس کے خوشبو کو لیتا ہے آپ گلاب کا پھول ہاتھ میں پکڑی بشرتی کے اصلی ہو تو پھر آپ دیکھئے کہ وہ خوشبو آپ کے ہاتھ سے جاتی نہیں لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ پر خوشبو آ رہی ہے تو علم کی خوشبو میں سمجھتا ہوں جب آپ ان کے قریب ہیں آپ دیکھئے بیس سال تک جناب فضل صلی اللہ علیہ نے صرف اور صرف قرآن سے بات کیا ہے جن کے جب قافلہ آخری سوال وجہ تھا قافلہ گزر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کے نام کیا ہے انہوں نے چار آیتیں قرآن سے پڑھ دیں ابامہ محمد اللہ رسول یا ایہیہ خضل کتاب والحکمہ اسی طریقے سے موسیٰ کا نام لیا چار نام بتایا وہ جا کے قافلے سے چار بچوں اس نے پوچھا من حاضر علم رہیہ عورت کون ہے گھنٹہ بھر ہو گیا مجھ سے سوائے قرآن کی باتیں نہیں کر رہی وہ نے کہا وہ کہتا ہے تم یہ گھنٹے پریشان ہوگا ہے ہماری ماں فضل بیس سال سے ہم سے سوائے قرآن کی بات نہیں کرتی ہیں ہم جو سوال کرتے ہیں قرآن کی زمان میں جواد دیتی ہے یہاں قرآن مجید کا علمی پتہ چلتا ہے جو قرآن نے کہا نا یہ صرف کوٹیشن نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس قرآن میں خوشک و تر کا ذکر ہے وہ آنگ چاہیے وہ دل چاہیے جو اس کو وہاں سے حاصل کرنے کا لگتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجید ہمارے سامنے رسول اللہ کی شیرت ہمارے سامنے علم کا شہر بھی ہے دروازہ بھی کھولا ہے دیکھنا یہ وہاں تک جاتا کوئی لیکن متقی ہونا بھی تو شرط ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ہر بندہ دیکھیں اگر میں بھی کھول کے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی وہ تفسیر تک نہیں پہنسکتی جس کے شرط ہے جس کے لئے متقی ہونا لازم ہے بلکل صحیح ہے بڑی اچھی بات مدیہ آپ بہت اچھی گفتکو جاری ہے اور جمیل بھائی اور علامہ صاحب موجود ہیں چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہے آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو ضرور سوال کیجئے قرآن پاک سے ہم علم کیسے حاصل کریں گے اپنے رسک میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو کیا کریں گے اپنی علم اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو کون سی آیت ہم پڑھیں گے یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں رمضان کا سما رمضان کا سما